ہیلے دوستو السلام علیکم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یونائٹیڈ براوو کے فالس کیا ہے دوستو یونائٹیڈ براوو جو کہ پاکستان میں فرسلی لانچ ہونے والی کار ہے اور ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں جو ہے آپ کو اویلیبل ہوگی یہ گار اور اس وقت جو ہے مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے یونائٹیڈ براوو ہند پاکستان دوستو میں آج بات کروں گا کہ اس میں کیا فالس ہیں کیا جو ہے اس میں اس گاری میں جو ہے وہ فالس دیکھنے میں نظر آئے ہیں اور کیا یہ اس پرائز کے ساتھ ایک اچھی گاری ہو سکتی ہے یا نہیں دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی سب سے پہلے فینشنگ کی فینشنگ آپ کو اس کی اچھی دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈورز کے درمیان جو ہے وہ کافی آپ کو گیپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ گاری وغیرہ واش کرتے ہیں واش کریں گے تو پانی وغیرہ جانے کے کافی زیادہ چانسی دوں گے کے انتی صورتی کے ملائهن ہےiekor اومان آپ کو آپس کافی زیادہ گیپ دیکھنے کو نظر آ جائے گا بلڈ کوالٹی ہے سچ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو بلڈ کوالٹی کا ایشہوں کے اس کاری میں دیکھنے کو ملے گا altri اول خاص کاری میں آپ کو توٹلی جو ہے بلڈ کوالٹی نے جو ہے healthy جو ہے وہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے بلڈ کوالٹی اس کاری کی بلکل اچھی نہیں ہے تو بل کوالٹی کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ گاڑی جو ہے وہ بہت در ڈس اپاؤنٹ کرنے والی ہے اور اس کی کوالٹی کے لحاظ سے جو ہے اگر ہم اس گاڑی کی بات کریں اس کی پرائیس کی تو دوستو یہ پرائیس جو ہے جسٹیفائی نہیں کرتی اس گاڑی کو اس پرائیس کے اندر لکس جو ہے لکس کی بات کریں تو لکس آورال اس کی جو ہے وہ اچھی ہے فائن لکس ہے جیپنیز کار اس کے مقابلے میں آپ کو دیکھنے کو یہ مل جاتی ہے تو لکس میں آپ کو یہ گاڑی جو ہے کسی سے کم دیکھنے کو نہیں ملے گی لکس میں آپ کو یہ گاڑی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی دوستو بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر جو ہے کوالٹی میں اتنا امپروومنٹ نہیں ہے کوالٹی جو ہے آپ کو بہت ہی تقریبا لوگ دیکھنے کو مل جائے گی آگے پتا نہیں ہے کہ یونائٹی ڈس کوالٹی کو امپرووم کرتا ہے یہ نہیں کرتا تو کوالٹی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے کیا کیا جاتا ہے گمکس ایٹ کیے جاتے ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو کافی گمکس دیکھنے کو مل جائیں گے اور دوستو اصل جو ہے اس کی آپ کو پرفارمس کا پتہ چلے گا جب یہ گاڑی اوٹس پر آئے گی اور چھے سے لے کر چھے مند سے لے کر ایک سال تک جب یہ چلے گی تو اس کے بعد جو ہے آورال اس کی پرفارمس کا اندازہ ہو جائے گا لیکن ان فرنٹ آف دیکھا جائے تو فیلحال یہ گاڑی کی جو ہے وہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے اور یہ پرائس کو بھی فیلحال جسٹیفائر نہیں کر رہی اور ہو سکتے دوستو کہ اس کے پرچیزرز کو جو ہے بعد میں کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسپاؤنٹ ہو جائیں کیونکہ گاڑی کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو یہ کافی ڈسپاؤنٹنگ ہو سکتا ہے اس کے بائرز کے لیے آنے والے وقتوں میں انجن کی دوستو ہم بات کریں تو ہمیں تین سلنڈر کا اس میں یورو ٹو کا انجن اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وہی فورگئر مہران والے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ فورگئر اس کے اویلیویلٹی مل جاتی ہے اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ الیکٹرونک پاور سٹیرنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس کا پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے فرنٹ پہ آپ کو اس کے ڈکس بریک مل جائیں گی بیک پر آپ کو جو ہے وہ اس کے ڈرم بریکس ملیں گی فیول ٹینک جو ہے اس میں تیرہ لیٹر کا پیٹرول جو ہے وہ اٹھ ٹائم ڈالوا سکتے ہیں اور یویل کافی چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کہ کیبل نیمپ ہو گیا اور فیبرک ہو گیا اس کے بعد دیسٹیبل سیورس ہو گیا ٹو کپس ہولڈر ہو گیا تو اس طرح کی کافی چیزیں جو آپ کو اس میں آپشنز کافی دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن دوستو بات میں پھر وہی کرنا چاہوں گا کہ اس کی کوالٹی وائز اگر آپ گاڑی دیکھیں تو کوالٹی وائز آپ کو گاڑی اتنی خاص ایس اچ نہیں لگے گی تو کوالٹی میں اس کے کافی ڈسپیمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کلر کے اویلیبلیٹی کے بات کریں تو تین کلرز میں آپ کو یہ وائٹ میں سلور میں اور میٹیلک کرے میں آپ کو یہ پاکستان میں اویلبل ہوگی ان تھری کلرز میں آپ کو یہ گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں مل جائے گی ساڑھے آٹھ لاکھوں میں جو ہے یہ آپ کو گاڑی اویلبل ہوگی ان پاکستان انجن وائز دوستو اگر ہم اس گاڑی کی بات کریں تو انجن بھی ایس سچ جو ہے وہ پس ایک آپ نارمل کہہ سکتے ہیں کوئی اتنا خاص انجن اس میں بھی یوز نہیں کیا گیا تو انجن کے معاملے میں بھی یہ گاڑی کوئی آپ کو اتنی زیادہ ہائی پرفارمس دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کے بعد دوستو بیک بیک کی اگر آپ سپیس کی بات کر لیں تو آپ وہ تھوڑی سی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیک سپیس اس کی ریزنیبل ہے ان کمپیریزن اگر آپ مہران سے کمپیریزن کرتے ہیں تو بیک سپیس جو ہے آپ بیک وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کو سپیس جو ہے تھوڑی ریزنیبل یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی دوستو اس بیک سیرس کی اگر بات کریں تو بیک سیرس آپ کو اتنی زیادہ کمفرٹ دیکھنے کو نہیں ملیں گی اور اس کاری کے اندر جو ہے یہی جو ہے بیک سیٹس کا بھی آپ کو ایشو دیکھنے میں نظر آئے گا تین پرسنز جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بیٹھنا اس کے بعد لک کے لحاظ سے تو دوستو یہ آپ کو کاری کافی بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ جو ہے جیپنیز کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے جیپنیز کارڈ کو فالو کر رہی ہے انٹیریر میں اگر آپ دیکھیں تو وہی بیلڈ کوالٹی ایشو آئے گا لیکن آورال جو ہے اس کاری میں کافی زیادہ فنکشنیلٹی دی ہے کہ یہ جو کہ پوزیٹی پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کاری کا دوستو روڈ گریپ کے اس کاری کی بات کی جائے تو فلال تو یہ گاڑی جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کی روڈ گریپ کا اتنا دیکھنے میں نظر نہیں آیا لیکن جو معلومات دی جارہی ہیں اس کے مطابق بھی آپ کو اس کی روڈ گریپ جو ہے وہ مہران سے تو کچھ حد تک بیٹر دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر آپ ان کمپیرزن کلٹس یا دوسری کارز کے مقابلے میں کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے یہ اتنی جو ہے تھی پروفارمز ان کے مقابلے میں نہیں دے گی ایوریج وغیرہ کی طرف اگر آپ آجیں تو ایوریج کے پوائنٹ آف یو سے یہ گاڑی جو ہے وہ کافی اچھی ہو سکتی ہے تو آپ کو امید ہے کہ یہ تھرٹین تو فورٹین لیٹر جو ہے وہ تھرٹین تو فورٹین کلومیٹر جو ہے وہ ایک لیٹر میں دے گی انہیں شیٹی کے اندر اور آوٹ اپ سیٹی جو ہے آپ کو یہ جو ہے وہ ففٹین تو سکسٹین تک بھی جا سکتی ہے تو اگر اس کی بات کریں ہم پیٹرول ایوریج کے لحاظ سے تو یہ کافی جو ہے وہ ایک اچھی چوائز آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کافی اس کی اچھی ایوریج آپ کو دیکھنے میں ملے گی دوستو فیلال جس کے جو ریمارکس گاڑی کے سننے میں اس لحاظ سے تو یہ گاڑی جو ہے فیلال اپنی پرائز کے لحاظ سے ریزنیبل نہیں ہے تو آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز کی جاتی ہیں چینل کے ساتھ بنے رہے گی